تو یاروکیس آپ لوگ اور میل کے ایک پیرو آج کیسے بات کرنے والا ہم پاکستان ویسز نیدر لینڈ او ڈی ای ورلڈ کپ کے میچ کے بارے میں تو ہم لوگ جیت چکے ہیں میچ اور مجھے خوشی بھی ہے دکھ بھی ہے خوشی اس چیز کی ہے میچ جیت چکے ہیں دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم لوگوں نے نیدر لینڈ کے خلاف ہم لوگ آل آؤٹ ہو گئے تھے ہم لوگوں نے پورے پچاس آور بھی نہیں کھیلے فورٹی نائن آورز میں ہم لوگ آل آؤٹ ہو گئے تھے جس میں پہلے تو اوپنرز نے ہمارے بہت ہی کوئی گند کھولا تھا نیدر لینڈ ٹوس چیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا جس پہ ہمارے اوپنرز نے بہت ہی کوئی گند کھولا کوئی تیس چلس رنس پہ ہمارے تینوں آؤٹ ہو گئے تھے بابر رزوان اور فخر لیکن پھر سعود شکیل اور رزوان کیا شیر کے بچے ہیں یار ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی سکشی ایٹ سکشی ایٹرنس کی اور شکر ہے آگا سلمان کو ہٹایا گیا ہے دیکھو آگا سلمان نے جو انہوں نے اپنے نواز کی جب انگلی انجڑ ہوئی تھی تب آگا سلمان کو لائے گیا تھا یوزی لینڈ کے میچ کے خلاف اور انہوں نے دو لگتا دو ففٹیز ماری تھی اور ٹیسٹ میچ میں ہی ون ٹوئنٹی سیونڈز مارے تھے اس بیس پہ انہیں رکھا گیا ورلڈ کپ کے لئے اور سعود شکیل نے ڈبل سنچری ماری تھی اس بیس پہ سعود شکیل کو ریزروٹ میں رکھا گیا تھا ورلڈ کپ میں اور پھر اس کے بعد آگا سلمان کی پھر فارم کوئی ایسی گئی ہے مطلب والنگ میں بھی اسے اتنے آورز دیتے نہیں فیلڈنگ اچھی کر رہا تھا بوئی لیکن بیٹنگ میں کوئی اس سے نہ ایشیا کپ نے اس نے بیٹنگ میں کچھ کیے نہ افغانستان کے خلاف جو سیریز ہوئی تھی اس میں کوئی بیٹنگ کیے وام اپ میچ میں بھی ہاں نیوزی لینڈ کو بیس تیس رنس مار لیے تھے اس کے علاوہ بھی بوئی نے کچھ نہیں کیا تو بہتر تھا کہ سعود شکیل کو لے اور بوئی نے جو پفارمس دی ہے مین آف دو میچ بھی بہی رہا ہے اور پھر بیچ میں جب رزوانہ سعود شکیل ساتھ میں کوئی آؤٹ ہو گئے پھر ابتخار صاحب بھی آج جلدی آؤٹ ہو گئے چاچو سے مجھ امید ہے کافی تھی چل جائے گا چل جائے گا لیکن نہیں چلا پھر بیچ میں شداب اور نواز کی پارٹنرشپ لگ گئی کوئی بیس تیس رنس دونوں نے ہی مارے تھے جس کی وجہ سے کوئی چالیس پچاس رنس کی انہوں نے پارٹنرشپ کی اور ٹو اٹی سیون بھی چلے گئے اچھی بیٹنگ کر لی دونوں نے آئی ہوپ ان دونوں کی فارم واپس آجا نواز نے جو دلیوری کر آئی ہے ڈی لینڈی کو جو انہوں نے بول کر آئی ہے ڈی لینڈی کو کیا بول تھی آر وہ اتنی پیاری بول تھی بولڈ یہ کلین بولڈ میں سے بول بہت وہ پیاری تھی اور ڈی لینڈی صاحب بھی پاغل ہوئے تھے مطلب انہوں نے چار وقتے بھی لئی ہے ہمارے خلاف اور آر ایس روف کو آنکھ بھی ماری ہے آنکھ اس لیے ماری ہے کہ پچھلے ورڈ کپ میں آر ایس روف نے کوئی نے باؤنسر مار دیا تھا ڈی لینڈی کو جس کی وجہ سے جناب انجڈ ہو گئے تھے اور اس چیز کا بدلہ انہوں نے نکالیا ہے آج بھی باؤنسر مارنے کی کوشش کیے اور اس نے موں پہ جواب دیا آر ایس روف کے لے بھائی میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اور شہداب خان سے بھی سپن ہو رہی تھی اچھی سپن ہو رہی تھی شہداب خان سے شکر اللہ کا کچھ سپنشن ہو رہی ہے شہداب سے بیٹنگ بھی بوئی نے اچھی کر لی گئے ہوپ فارم میں واپس آ جائیں کیونکہ آل لاؤنڈرز ہیں ہمارے فینشرز ہیں اتیاتاً لوگ میڈل آرڈر ہے ہمارا یہ دونوں اگر فارم میں واپس آ گئے تو ہمارا میڈل آرڈر بھی پھر ہماری بیٹنگ لائن اپ کتنی سالٹ ہو جائے گی یہ دیکھ لیں کیونکہ یہ دونوں فارم میں اس نہیں ہے پھر ہمارے اپنرز فارم میں نہیں ہے اپنرز بھی ہمارے فارم میں آ جائے تو کتنی ہماری سالٹ بیٹنگ ہو جانی ہے سالٹ بیٹنگ والنگ میں بھی شہین شاہ فریدی فارم میں نہیں ہے ہارس روپٹیں آج بیچ میں دو آؤٹ کیے تھے اس کی ورسہ ہمیں فائدہ ہو گیا ورنہ ہم لوگوں نے ہار ہی جانا تھا ہارس روپٹ کی کچھ نہ کچھ تو فارم واپس آئی ہے دوسری طرف شہین شاہ فریدی بھی فارم سے شگل کر رہا ہے اپنکی فارم واپس آ جائے پھر ہمارے اپنرز کی امام و لگ بھی اچھا پرفارم کر رہے تھے پھر پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا پکہ زمان کا بخار انہیں بھی لگ چکا ہے تو چلو یار بس ویڈیو کے لئے اتنی ویڈیو پسند ہے تو بلیج لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پتہ میں لیٹ ہوں تو میں ملتا ہوں کسی ایر ویڈیو میں تب تک لیں بائی بائی